بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک پاؤنڈ کے قریب چھوٹے والے آلو تھے دو تین کلر کے تھے پرپل اور ریڈ اور وائٹ تو یہ ہم نے لے لیا اور ان کو لے کے ہم نے کھولتے پانی میں ڈال دیا قریب پانچ منٹ اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کیا اور پھر اس کو نکال لیا بس پانچ منٹ بوائل کیے تو دیکھیں یہ اس طرح کے ہو گئے تھوڑے سے گرم ہیں اب اس میں ہم نے ایک کٹی ہوئی گاجر اس طرح سے آپ اپنے حساب سے سلائس کر لیجئے ہم نے گول ہی کٹیں تو یہ ڈالا ہم نے اس میں جو بھی سبزیں آپ کو پسند دے وہ ڈال سکتے ہیں یہ سنوپیز ہیں یعنی مٹر ہیں یہ تو یہ ہم نے ریشہ نکال کے اور اس کو اس میں ڈال دیا ایک کپ اور یہ ایک کپ جو ہے یہ ایسپریگس ہے یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے باریکوال علیہ تھے یہ بہت اچھا تھا تو یہ بھی آپ ڈال دیجئے آپ کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں ایسا کوئی یہ نہیں کہ آپ یہی سبزی ڈالیں آپ کوئی سے بھی سبزی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے شملہ میرچ یعنی بیل پیپر لیے چار کلر کے تھے تو یہ بھی ڈالیں اس میں کلر اچھا دیکھتا ہے جب میکس ویجیٹیبل بنتے ہیں تو اس میں جو بھی کلرز کے ہو آپ کو ویجیٹیبلز ملیں وہ سب ڈال لیے بہت اچھی دیکھے گی تو یہ ہم نے ڈال دی خریب ایک کپ تھے اور یہ آنین ہم نے بڑے بڑے پیسز کٹ لیے اس طرح سے دیکھیں الگ کر لیے اور یہ ایک پورا بڑا سا آنین تھا وہ ڈالا ہم نے اس کو کٹ کے اس میں اس کے بعد یہ زکینی ہے آپ یلو بھی لے سکتے ہیں وہ بھی ڈالیں بہت اچھی دیکھتی تو ہم نے گرین والی لی تھی تو یہ ہم نے ڈال دی اور ساتھ میں اب یہ ہمارے پاس ہرہ پیاز ہے یہ ایک میڈل پارٹ ہے اس کا یہ اور ایک سب سے نیچے جو اس کا پارٹ ہوتا وہ اور اوپر کے اوپر کے ساگا تو یہ تینوں ہیں یہ ہم نے بیچ والا اور نیچے کا پارٹ ڈال دیا اور اوپر کا جو ہے ابھی ہم بعد میں جب سرب کریں گے تو اس پر ڈالیں گے تو یہ اس میں دیکھیں ہم نے ڈال دیا اور یہ قریب مرپس چھے قریب سپرنگ آنین تھے وہ تھے اور یہ ہم نے تل لے لیا وائٹ تل ہیں یہ تو یہ اس میں ہم نے ڈال دیا قریب دو ٹیبل سپون تو یہ بہت اچھے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ اس میں بلیک تل بھی ڈالتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں سسمی سیڈ اور یہ ہیں ہمارے پاس فلیک سیڈ اور یہ روست کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے اس میں قریب دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے دو یا ایک آپ کچھ بھی ڈال دیں اپنی مرضی سے تو یہ اچھے لگتے ہیں اساتھ میں پارسلے یہ ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب پارسلے اندازے سے ہم نے سب ڈالا آپ ناب کے ڈال لیجئے گا اگر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تو ناب سے ڈال لیجئے گا اور یہ مسترڈ پاورڈر یلو مسترڈ پاورڈر ہے یہ ہم نے خود ہی گھر میں پی سا تھا اور یہ ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہم نے اس میں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ یہ ضرور ڈال لیجئے اس میں اوریگینو ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ڈال لی اس طرح سے یہ سارے جو مسالیں بہت اچھا فلیور دیتے ہیں آپ اس کو اسی طرح سے بنائیں اب یہ ہم نے خریب ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر پی ساور ڈال دیا اس میں اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے کرش چیلی ڈال لیے یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں اور ساتھ میں ہم نے اس میں یہ ایک چمچ اور تھوڑا سا یعنی ہاف ٹی سپون قریب نمک ڈال دیا سادہ نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک لیمن جوس تھوڑا بڑا تھا تو یہ لیمن جوس ہم نے اس میں مکس کر دیا بہت زیادہ نہیں ڈال لیے گا درواز یہ بہت خٹا ہو جائے گا تو اندازے سے آپ ڈالی گا قریب یہ دو ٹیبل سپون ہونا چاہیے بھر کے تو اتنی سبزی میں جائے گا تو یہ ہم نے اچھے سے اس میں ڈال دیا اور اب ہم ڈرائی ٹیبل سپون ہم نے سیسمی آئل اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ بہت مزے لگتی ہیں سبزیاں اور اس کو بہت زیادہ پکاتے نہیں یہ دیکھیں ہم نے درائی چاپ آنین لیا یہ بھی ہم نے قریب دو ٹیبل سپون اس میں مکس کیا ان سب چیزوں کا فلیور دینے کے لیے ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کسی بھار بی کے ساتھ سرک کر سکتے ساتھ میں ایک چمچ ہم نے لسن چاپ درائی لسن دیا اس کو اچھا سا مکس دیں گے اس کو اس طرح سے اچھے مکس کریں اس کے بعد جب اچھے ایسے ہی رک دیا اگر بہت پانی چھوٹ جائے گا اس کو کھلا پکائی گا اور یہ روست ہو جائیں گے جب یہ روست ہو جائیں تو جس رائس ہو اس کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں جب یہ جیسے ہی بن جائے گا تو اس پر ہم اپنا سپرنگ آنین بھی لیکن ہمیں لگا بھی تھوڑا سا اور ہونا تو ہم نے اس کو دس منٹ کے لئے اون میں پھر سے رکھ دیا تو اس سے کیا ہوئے یہ بن کے تیار ہویا اور اس طرح سے بنے گئی اور اس ہل ہل کانشنس لوگوں کے لئے تو بہت اچھا اپشن ہے اور آپ جب دل کر تب بنائیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ